الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفاد اما بعد اے خدا اے میرے ستار العیوب اے خدا اے میرے ستار العیوب میرے مولا میرے غفار الزنوب تجھ بے روشن ہے میرا حال زبون پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں تجھ بے روشن ہے میرا حال زبون پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں سچ ہے مجھ سا کوئی ناکارہ نہیں جز بے اقرار خطا چارہ نہیں سخت بد کردار و بد اتوار ہوں سخت نالائق ہوں ناہنجار ہوں سر بسر عسیان سرابہ عیب ہوں بدترین خلق میں لا ریب ہوں مجھ سے کوئی نفس کا بندہ نہیں مجھ سے کوئی قلب کا گندہ نہیں میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال بدعمل بدنفس بدخو بدخسال رات دن ہوں نشہ غفلت میں چور شغل ہے لہو لعب فسق و فجور ہوں تیرا بندہ مگر بس نام کا بندہ ہوں میں نفس نافرجام کا تھک چکا اصلاح سے میں ناتوان کاح سے کیا ہٹ سکے کوہ گران حال اب تر ہے دلِ برباد کا ہاں مدد کر وقت ہے امداد کا غلب دے دے نفس اور شیطان پر غلب دے دے نفس اور شیطان پر آبنی ہے اب تو بس ایمان پر سن میرے مولا میری فریاد کو آ میرے مالک میری امداد کو اب تو ہو جائے کرم مجھ پر شتاب اس سے بھی اب حال کیا ہوگا خراب سخت تغیانی پہے بحرِ زنوب اے خبر کشتی میری جائے نہ ڈوب بے تیرے دل کیا ہے بس ایک خول ہے بے تیرے دل کیا ہے بس ایک خول ہے جلد آ یہ ناؤ ڈاوہ ڈول ہے یاس نے بس اب تو ہمت توڑ دی اب تو یہ کشتی تجھی پہ چھوڑ دی غرقِ بحرِ معصیت ہوں میں سر بسر غرقِ بحرِ معصیت ہوں سر بسر رحم کر مجھ پر الہی رحم کر قلب سے دھو دے میرے ہر گندگی ہو عطا پاکیزہ اب تو زندگی روک لا یعنی سے اب میری زبان ذکر میں تیرے رہوں رتب اللسان تجھ پہ روشن ہے میرے سارے عیوب جانتا ہے تو میری حالت کو خوب تجھ سے دمبر بھی مجھے غفلت نہ ہو تیرے ذکر و فکر سے فرصت نہ ہو آخری عرضِ گدا ہے شاہ سے تادمِ آخر نہ بھٹکوں راہ سے بحرِ حقِ سیدِ خیرُ البشر خاتمہ کر دے میرا ایمان پر جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان کل میں توحید ہو وردِ زمان سیکھڑوں کو تو کرے گا جنتی ایک یہ نائہل بھی ان میں صحیح آمین یا رب العالمین اس وقت کسی لمبی بات کا موقع نہیں ہوتا لیکن چند باتیں آسانی کے لیے یا جہانی کے لیے عرض کی جاتی ہیں اپنے عیبوں کو دور کرنا مقصد ہے اور اچھی صفات حاصل کرنا اصل مقصد ہے اپنی گندگیوں کا اور اپنے عیبوں کا احساس ہو جائے تو اصلاح ہوتی ہے عام طور پر جو ہم لوگوں کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیوب عیوب کا احساس نہیں ہوتا ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی تو وہی ہم سمجھنے لگتے ہیں حقیقت یعنی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے چلیئے آپ دوسروں کے سامنے احتیاط کریں اور یہ دوسروں کو بدگمان ہونے کا موقع نہ دیں یہ صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ اپنے عیبوں سے غافل بھی ہو جائیں آپ واقعی سمجھنے لگیں کہ آپ بہت اچھے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے بات یعنی ایسے ہی ہے جیسے یعنی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ جیسے کہیں کوئی ہم جیسا معمولی سا آدمی جائے اور وہ یہ سوچے کہ وہاں تو بڑے بڑے مالدار موجود ہوں گے تو مجھے بھی ذرا شاندار قسم کا جوڑا پہن لینا چاہیے اب اس نے کسی سے مانگتان کے ایک قیمتی جوڑا پہن لیا اور وہاں جا کے ان کے درمیان بیٹھ گیا قیمتی جوڑا پہن کے تو اس وقت کے لیے تو چلو کام چل جائے گا لیکن آپ بتائیے کیا وہ یہ سمجھنے لگے گا واقعی کہ میں بھی مالدار ہو گیا یہ تو نہیں سمجھ گا اسے بتا ہے کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تو یہ جوڑا بھی دوسرے سے لے کے آیا ہوں تو یہی معاملہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھائیں اچھا بنائیں لیکن حقیقت کا تو احساس رہے ہمیں ہمیں یہ تو یاد رہے کہ ہمارے اندر کیا کیا گندگی بھری پڑی ہے یوں ہی میرے ذہن میں اس وقت سوچتے ہوئے یہ بات آئی کہ آدمی کے لیے جو اسلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اگر چاہے ہو سکے تھوڑی سی ادھرک والی چاہے گنا بہت ہی خراب ہوا ہے تو لے آؤ آدمی کو اسلاح میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ایک تو اس کی غفلت ہوتی ہے یعنی اسے اپنے عیبوں کا احساس نہیں ہوتا اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے میں بار بار کہوں گا کہ ہم دوسروں کے سامنے اچھے چاہے ہزار بن جائیں لیکن اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرتود کر رکھے ہیں اور ہمارے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان برائیوں کی فکر ہو ان کو دور کرنے کی فکر ہو یہ فکر ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کر کے جانا چاہیے اور آپ یقین کریں کہ جو آدمی دنیا میں اچھے مانے جاتے ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں وہ سب وہی ہیں جنہوں نے اپنے اندر سے عیبوں کو چن چن کر نکالا ہے تلاش کر کر کے نکالا ہے اپنے عیبوں کو پہچانا ہے نشاندہ ہی کی ہے اور اپنے اپنی کمیوں کو اپنی خامیوں کو محسوس کر کے ان کو دور کرنے کی فکر کی ہے ایسے ہی لوگوں کیا مام لٹھیک ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور وہ دواء علاج کی فکر نہ کرے تو بیماری بڑھتی رہتی ہے صحت کس کو ملتی ہے جو دواء کر لیتا ہے یہ پکی بات ہے اور اس معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں ایک تو بعض لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیماری کو پالتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کیا جائیں گے تو دست بیماریاں نکل آئیں گی اور پھر دواء کھانی پڑے گی خرچہ ہوگا علاج کرنا ہوگا تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر بیماری ہے تو اس کا پتا چل جانا اچھا ہے یا چھپا رہنا اچھا ہے پتا چلنا اچھا ہے تب ہی علاج ہوتا ہے کئی آدمیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے شگر ان کو ہو جاتی ہے مگر ان کو پتا نہیں ہوتا اور ان کے اندر جو سمٹم پائے جاتے ہیں وہ شگر کے ہوتے ہیں علامتیں آ جاتی ہیں اب ان کا کوئی جاننے والا کہتا ہے کہ بھئی تمہاری حالت دیکھ کر مجھے شک ہے کہ شاید تمہیں شگر تو نہیں ہو گئی تو تم ایسا کرو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ کرامیں گے تو شگر آ ہی جاوے گی کہ کیا میں نہیں کراتا ٹیسٹ اب آپ سوچیں کہ ٹیسٹ کرانے سے شگر پیدا تھوڑی ہو جائے گی اگر مرض ہے تو پتہ چل جائے گا اب ایسا آدمی کیا کرتا ہے ٹیسٹ نہیں کراتا اس کے بعد اس کا مرض بڑھتا رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اب اس کا کوئی دوست لاتا ہے گلوکومیٹر اٹھا کر شگر ٹیسٹ کرنے کا جو وہ ہے اب وہ ٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں اس کی مقدار کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ لکھتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا گلوکومیٹر وہ پانسو سے اوپر نہیں بتاتا اور اس کی شگر پانسو سے آگے جا چکی ہے تو اس میں آرائے لکھا ہوا ڈینجر پیلیز کال ڈاکٹر خطرناک شگر ہو گئی ہے ڈاکٹر کے بعد جاؤ اب پتہ چلا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے بیماریوں کا مجموعہ بن گیا ہے اگر وقت پر بیماری کا پتہ چلا لیتا اور علاج کرنا شروع کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا شفا ہو جاتی تو یہ ایک قصہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بیماریوں سے آنکھ بند کرنے کو سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہیں ہم ایک کام تو یہ کریں ہم سب کہ یہ مان لیں یہ زبردستی میں نہیں مروا رہا ہوں آپ ایمانداری سے سوچ کر مانیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے اس کا احساس کریں ہر آج بھی کر سکتا ہے اس کے لئے کسی دوسرے کی مدد نہیں چاہیے تنہا بیٹھ کر سوچ لیں میں مثلا آپ سوچیں بھئی میں بولتا ہوں تو میرا لہجہ تیز ہو جاتا ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یعنی اس انداز سے سوچیں اپنے بارے میں مخالف بن کر سوچیں اور اس طرح سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں اور میں کیسا ہوں تو سوچیں مثلا کہ بھئی میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو میری بات سے تکلیف ہو جاتی ہے لہذا مجھے اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہیے اس طرح سوچیں کہ میں نماز جو پڑھتا ہوں میرا نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے مجھے سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے میں جو چلتا ہوں میرا چلنے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے بڑائی جھلکتی ہے مجھے توازوں کے ساتھ بندوں کی طرح چلنا چاہیے میں جو دعا کرتا ہوں تو میری دعا میں کوئی حضوری نہیں ہوتی غفلت ہوتی ہے مجھے حضوری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے میرے اندر یہ عیب ہے کہ مجھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی مجھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے مجھ سے فلان گناہ بہت ہوتا ہے مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے تو انگلی رکھ رکھ کر نشان لگا لگا کر سوچیں باقاعدہ کہ میرے اندر فلان 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 عیب ہے اس سے پیچھا چھوڑانا ہے جب اپنے عیبوں کا احساس ہوگا جب اپنی بیماریوں کا احساس ہوگا تو پیچھا چھوڑانے کا کام بھی ہوگا پھر علاج بھی ہوگا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غافل رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو پاتا پھر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی کو اپنی اصلاح میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں کئی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے تکبر بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود گناہ ہیں اور بس لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں یعنی جیسے مثال کے طور پر غصے کی زیادتی غصے پر قابو نہ پانا یہ گناہ ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں آدمی دوسرے پر ظلم کر دیتا ہے غصے میں آ کر اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے تو یہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن گیا اسی طرح سے کئی گناہ ہیں جو دوسرے گناہ کا سبب بنتے ہیں انہی میں سے تکبر بھی ہے اس سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے مزاج میں تکبر ہو بڑائی ہو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہوتی پکی بات ہے اس کی مثال ہر گھر میں باپ اور بچے موجود ہیں باپ کیا کرتا ہے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چونکہ بچوں کے مقابلے میں وہ بڑا ہے ہی تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کرتا بچوں کی فکر کرتا ہے خالی بڑا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو اس لئے اپنی فکر نہیں ہے تو یہی معاملہ ہے کہ اگر آدمی کے مزاج میں بڑائی ہے تکبر ہے تو وہ اس کو بہت سارے اصلاح کی باتوں سے روک دیتا ہے مثلاً اس کو کوئی نصیت کر رہا ہے وہ اس کی نصیت کو قبول نہیں کرتا کوئی بات سن رہا ہے وہ اور اس پر فٹ ہو رہی ہے مگر وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت سی مرتبہ بڑائی کی وجہ سے آدمی دینی کاموں سے رک جاتا ہے چونکہ اس کے لئے تھوڑا سا چھوٹا بننا پڑتا ہے یاد رکھیں بڑائی اور تکبر جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے پہلے اللہ سے ہے بڑائی کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اللہ تعالی سے لڑائی کرنا ہے یہ حدیثِ قدسی میں لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے عظمت میرا ازار ہے نیچے کا لباس ہے یعنی عظمت اور بڑائی میرا لباس ہے ان دونوں چیزوں میں اگر کوئی مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اس کو زلیل کر دوں گا تو بڑائی اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی ہی بڑے ہیں بڑا ہونا اور اپنے آپ کو بڑا کہنا یہ اللہ کو زیب دیتا ہے اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں ایک نام بتایا ہے المتقبر اللہ تعالی متقبر ہیں تو اب خود سوچئے جب اللہ تعالی متقبر ہیں تو بندے کے لئے متقبر ہونے کی گجائش ہو گئی رہ گئی ختم ہو گئی بھئی جسے اللہ تعالی خالق ہیں پیدا کرنے والے ہیں تو بندہ خالق ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالی مسور ہیں صورت بنانے والے ہیں بندہ مسور نہیں ہو سکتا اللہ تعالی رازق ہیں رزق دینے والے ہیں تو بندہ رزق دینے والا نہیں ہو سکتا ایسے ہی اللہ تعالی متقبر ہیں تو بندے کے لئے کوئی موقع نہیں ہے متقبر ہونے کا تمہیں تو بندہ ہی بن کے رہنا ہے حدود کے اندر رہنا ہے ایک بات اور ہے جو تکبر والا ہوتا بس وہ اپنے خیال میں ہی خوش رہتا ہے دوسرا کچھ نہیں سمجھتا اس کو یہ اچھی طرح یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں تکبر ہے ہم ایسے ہیں ہم بڑے ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں بس آپ اپنے خیالات میں خوش ہوتے رہیں دنیا والے بھی آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہوں اس خوش فہمی میں بالکل نہ رہے جیسے ایک صاحب جا رہے تھے بڑے آدمی تھے کوئی بڑائی تھی مزاج میں ایک راستے پر وہ پہنچے پتلا سا راستہ تھا ادھر ادھر جو ہے خراب تھا راستہ بیچ میں راستہ ٹھیک تھا یہ ادھر سے داخل ہوئے ادھر سے ایک بچہ آ رہا تھا اب ہونا ان کے خیال میں یہ چاہیے تھا کہ بچہ ان کو دیکھ کے ڈر جائے اور پیچھے رک جائے تاکہ ان کو پورا راستہ مل جائے نکلنے کے لئے مگر وہ بچہ بھی سر اٹھائے آتا رہا جب سامنے آ گیا تو ان کو برا لگا انہوں نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں وہ بچہ کوئی بڑا ہی تھا یعنی وہ بڑی چیز تھا کوئی اس نے کہا کہ جی جانتا ہوں کہا کیا جانتے ہو کہا میں یہ جانتا ہوں کہ اول کا نطفت قذرہ و آخر کا جیفت مذرہ و بینہما تحمل العذرہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جو ابتدا ہوئی وہ ایک گند قطرے سے ہوئی آپ جو پیدا ہوئے پیدا ہونے کا جو نظام شروع ہوا تو اس کا آغاز ہوا ایک ناپاک قطرے سے اور آخر آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ سڑا ہوا مردار بن جائیں گے آپ قبر میں اچھا بیچ کا جو زمانہ ہے جو اس وقت آپ چل رہے ہیں کلف کے کپڑے پہن کر خوش ہو رہے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں شان دکھا رہے ہیں یہ مطلب نہیں کہ کلف والے ہی تکبر کرتے ہیں بغیر کلف والے نہیں بعض مرتبہ تو تکبر کی شکلیں عجیب عجیب ہوتی ہیں سادہ کپڑے پہن کے تکبر کرتا ہے آدمی کہ میں سادہ ہوں میں بڑا آدمی ہوں میں سادگی سے رہتا ہوں یہ بھی تکبر ہوتا ہے تکبر کے بہت مظاہر ہوتے ہیں اس پر میں بات کرتا ہوں بھی تو اس بچے نے کہا کہ آپ کا آغاز جو ہوا وہ ایک ناپاک قطرے سے ہوا اور آپ کا جو انجام ہے وہ ایک سڑا ہوا مردار ہے اور بیچ کا جو یہ زمانہ ہے اس میں پیٹ کے اندر پاخا نہ لیے پھرتے ہیں آپ یہ آپ کی حقیقت ہے تو اب بتائیں کہ جب آپ کی یہ حقیقت ہے تو پھر اس کا کیا موقع ہے کہ تکبر کریں قاری صاحب تمہارا نساب جو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ کپ پورے ناشتے کی چائے کا نساب ہے صبح کی چائے کا ہمارا ہے ایسا ہی دو کپ پیتے ہیں عام کپ والے دو تو یہ ایک ہو جائے گا لیکن یہ تو تمہیدی چائے تھی یہ اصل کے برابر ہو گئے ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب گئے کوئی خان صاحب تشریف رکھتے ہو تو معاف فرمائے ایسے لطیفے جو ہیں وہ ہمارے افغانی بھائیوں کے لیے سرحدی بھائیوں کے لیے ہوا کرتے ہیں ایک خان صاحب گئے ہوتل پہ چائے پینے تو چائے اس نے لا کے رکھ دی پیالی میں جیسے ہمارے ہوتی ہیں تو خان صاحب نے وہ پیالی پینے کے بعد کہا کہ چائے ٹھیک ہے لے آؤ یعنی وہ یہ سمجھے کہ چکھنے کے لیے آئی تھی نمونے کے طور پر اتنی سی پیالی میں چائے بھلا وہ بھی کوئی پینے کے لیے آئے ہوگا تو چکھنے کے لیے آئے ہوگی کٹھی کے لے آؤ تو ایسا ہی قصہ ہے آئیے دیکھو چکھنے والی چائے اصل کے برابر ہوگئے یہ مطلب ہے میرا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تکبر جو ہے اس کی شکلیں بہت ہوتی ہیں کبھی تو شان دکھا کر تکبر ہوتا ہے کبھی توازو دکھا کر تکبر ہوتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی کہے نہیں آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں ہوتا نہیں یہ سا دیکھا ہوگا آپ نے بعض مرتبات توازو کا اظہار کیا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں لوگوں کے مو سے کہلوانا ہے جو دل میں ہے اپنے بہت شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو تکبر سے آپ بچا لیں گے اتنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے اتنا زیادہ بلند ہو جائیں گے چونکہ بندگی بڑھ جائے گی اور انسان کی ترقی بندہ بننے میں ہے اللہ بننے میں نہیں ہے خدا بننے میں نہیں ہے متکبر بننے میں نہیں ہے آپ سوچیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آدمی کون ہیں پوری کائنات کے سب سے بڑے آدمی کا کیا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یاد کیا اور کہاں یاد کیا اس موقع پر جب ان کا معجزہ بیان کیا ایسا معجزہ جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا میراج کا معجزہ اسرہ کا معجزہ مکہ سے مسجد اقصہ لے جانے کا معجزہ ایسی بات اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے لئے لفظ استعمال کیا وہ ہے بندہ سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرام لیلم مسجد الاقصہ اسرہ بعبدہی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو یہ نہیں فرمایا جو لے گیا اتنے بڑے آدمی کو جو لے گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے گیا سید الاولین والآخرین کو بلکہ یہ فرمایا لے گیا اپنے بندے کو اس کا مطلب یہ ہوا بندہ ہونا انسان کی میراج ہے میراج ہی کے تذکرے میں بندہ بتایا جا رہا ہے تو بندہ ہی ہونے میں انسان کی میراج ہے اسی لئے کہا گیا کہ نماز مومن کی میراج ہے کیوں کہ انسان نماز میں بلکل بندہ بن جاتا ہے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی کے عروج پر پہنچ گیا جتنا زیادہ بندگی آدمی کے اندر ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا اور ترقی کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب ہی کو تو ترقی کہا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دور ہونا یہ تنزل ہے انسان کا حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے قرب کے آخری درجے پر پہنچایا میراج میں بلائیا کیسا قرب نصیب ہوا اللہ جانے اللہ کا وہ بندہ جانے جس کو نصیب ہوا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ عَوَدْنَا فَأُوحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوحَا مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَا اَفَتُمَا عُبُنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَا وہ پوری تفصیل ہے اللہ نے اپنا قرب بتا کیا میراج اتا ہوئی لیکن اسی میراج میں عام انسانوں کے لیے ان کے درجے کی ان کی ضرورت کی ان کے حیثیت کے مطابق میراج مقرر کر دی گئی جس کا نام ہے نماز نماز میراجی میں تو فرض ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر میراج کرائی تم ان کے امتی ہو اور تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ میں تمہیں عرش پہ بلاؤں میراج کے لیے لیکن میں تمہیں عبادت کا ایک ڈھنگ بتاتا ہوں جس کو نماز کہتے ہیں جب تم نماز پڑھو گے تو مجھ سے قرب حاصل ہو جائے گا اسی لئے علماء نے کہا کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سوچیں ذرا انسان سجدے کی حالت میں اپنی تمام حالتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ زلین ہوتا ہے نا کھڑا ہے انسان تنہ ہوا سینہ نکالے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے یہ اس کا گویا اپنے خیال میں ایک بڑائی کا موقع ہے وہ جھک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا لیکن وہ سجدے میں پڑ جائے وہ اپنا سر جو کسی کے سامنے جھکانے کا نہیں ہوتا وہ زمین پہ رکھ دے اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ذلت کی انتہا پر پہنچا دیا اپنے رب کے سامنے اس نے اپنے آپ کو زلیل کر دیا جتنا زیادہ وہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا اور وہ گویا بندگی میں انتہا کو پہنچ جائے گا اور یہ ہی اس کی عزت کی انتہا ہوگی بندگی کی انتہا ہی عزت کی انتہا ہے ہمارا حال یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سرد نہیں جھکاتے بندوں کے سامنے جھکانا پڑتا ہے کسی کے سامنے تو جھکانا پڑی گا اب اختیار ہے آدمی کو اللہ کے سامنے جھکا لے تو بندوں کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا اللہ کے سامنے نہ جھکائے بندوں کے سامنے جھکنے ہی پڑے گا یہ ہوگا یہ ہو رہا ہے اور یہ سر بندوں کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہیں ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے شیرے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے اور سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ایسا در ایسا دربار جس میں سر جھکنا چاہیے وہ اللہ کا دربار ہے وہیں سر جھکنا چاہیے اس کے علاوہ کہیں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت میں اگر کسی نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا پھر دنیا کی طاقتوں کے سامنے اسے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بڑائی تکبر یہ بہت سارے گویا عیوب کا مجموعہ تو ہے ہی آدمی کو اصلاح سے محروم رکھتا ہے جو جس آدمی کے مزاد میں بھی بڑائی ہوگی ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے لے بلکل ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے عیب پر ہم انگلی رکھیں غلط بات ہے ہمیں اس کا حق نہیں ہے اسی لیے اصلاح کے بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے اپنی پریشانی بتائے یہ بتائے کہ میرے اندر یہ عیب ہے دور نہیں ہو رہا ہے علاج بتاؤ اور وہ جو جس کا نام شیخ رکھا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو علاج بھی بتائے اور اس کے لیے دعا بھی کرے اور اس سے بدگمان نہ ہو یہ بھی ضروری ہے اگر وہ بدگمان ہوتا ہے تو وہ شیخ بننے کے لائق نہیں ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے عیب اس سے چھپا رکھے ہیں اور اس کو میرے پاس بھیجا ہے تو مجھے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر بھی تو بیمار ہو سکتا ہے اب مریض نے آ کر ڈاکٹر سے بتایا مجھے بیماری ہے تو ڈاکٹر کا کام کیا ہے کہ اس کو دوا دے دے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر یوں سمجھے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے مجھے اپنی بیماری اپنی جگہ ہے لیکن میرے کام علاج کرنا بھی ہے تو کسی کے عیبوں کو کھولنا مقصد نہیں ہے لیکن اصل مقصد ہے عیبوں کو دور کرنا جس آدمی کے مزاج میں بڑائی ہوتی ہے اس کو اپنے عیب ظاہر کرنے کی یعنی کسی کے سامنے اپنے شہف کے سامنے کسی کو بڑا بنانے کی فکر ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے تو قبر تکبر یہ آدمی کے لئے اسلاح میں رکاوٹ ہوتا ہے اور اسلاح میں رکاوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق ذائع کراتا ہے ظاہر ہے کہ جس آدمی میں تکبر ہوگا وہ بندوں کو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے جب وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو ان کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی اس کو بلکہ وہ ان پر ظلم کرتا ہے تو ایک طرح سے تکبر ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے ایک طرف تو وہ اللہ تعالی سے لڑائی مول لیتا ہے اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے وہ اپنے عمل سے اللہ کے مقابلے میں آتا ہے یعنی ایک طرف اللہ متکبر ہے ایک طرف یہ کھڑا ہو گیا کہ میں بھی کچھ ہوں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے بہت خطرناک بات ہے ایک نقصان تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور جس آدمی کو جس آدمی سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچے اللہ تعالی اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں مستحضر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو ستانے والا کوئی بھی آدمی ہو اللہ تعالی اس سے خوش نہیں ہوتا ہے چاہے جتنی لمبی نمازیں پڑھے چاہے جتنی تصویر پڑھے چاہے چوبیس گھنٹے مسجد کا کھونٹا بن کے بیٹھ جائے لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے کسی بھی بندے کو اپنے گھر والوں کو پہنچا رہا ہے بیوی کو پہنچا رہا ہے اولاد کا حق ادا نہیں کر رہا ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے کسی کو بھی تو وہ بے فکر رہے اللہ تعالی اس سے راضی نہیں ہو سکتے اس چکر میں نہ رہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی طرح نہیں ہیں بندوں کا معاملہ کیا ہے بندوں کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریں تو دوسروں کے ساتھ چاہے جو کریں وہ بندہ کہتا بھئی میرے ساتھ تو ٹھیک ہے خود غرض ہوتا ہے بندہ انسان جو ہے خود غرض ہوتا ہے بھئی فلا آدمی میرے ساتھ تو ٹھیک معاملہ ہے اب دوسروں کے ساتھ کیا کرنا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں یہ ہے بندے کا کام اللہ کا کام یہ نہیں ہے اللہ تعالی کے لئے تو سارے بندے برابر ہیں اور اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اب اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے تو بھی اللہ تعالی اس سے راضی نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اللہ تعالی برا سمجھتے ہیں اسے آدمی کو ہاں جو آدمی اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے یا ان کی تکلیفوں کو معاف کرے اللہ تعالی اس سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں اتنا خوش ہو جاتے ہیں عجیب عجیب باتیں ہیں کل ہی مشکات میں حدیث آئی حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس زائد پانی ہے تو دوسروں سے نہ روکو یعنی ضرورت مندوں کو دو اپنی ضرورت کے علاوہ پانی موجود ہے اور کسی کو ضرورت ہے کبھی کبھی یہ ہمارے علاقے میں تو اللہ کا فضل ہے پانی کی قلت نہیں ہوتی لیکن بعض جگہ پانی کی قلت ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا سفر میں کبھی ایسا ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تو لطیفہ ہے یعنی واقعہ ہے جو لطیفے کی طرح دلچسپ ہے کہ وہ سفر میں نکلے اکیلے راستے میں ایک آدمی مل گیا تو دو ہو گئے حضرت نے کہا بھئی ساتھ چلیں کار ٹھیک ہے اب جب آگے بڑھے تو اتفاق یہ ہوا کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ پانی نہیں لے سکے اپنے ساتھ یا ختم ہو گیا پانی وضو وغیرہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ ساتھی جو ہے اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بڑا ہوا ہے تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا پانی دے دو پینے کے لئے وہ کوئی خصیص ہی آدمی تھا اس نے کہا کہ قیمتاں دوں گا مفت نہیں دوں گا تو امام صاحب نے فرمایا امام صاحب بہت ذہین اس امت کے ذہین ترین لوگوں میں سے فوراں انہوں نے ایک ترکیب سوچی حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے اگر قیمتاں دو گے تو میں پورا مشکیزہ خریدتا ہوں کتنے میں دو گے کہا پانچ درہم میں بہت مہنگا اس زمانے کے ادبار سے پانی کے مشکیزے کی قیمت بہت کم ہونی چاہیے تھی پانچ درہم مانگے مہنگا حضرت نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس تو پیسے تھے مالدار آدمی تھی امام آزم ابو عنیفہ بڑے تاجر تھے چنانچہ پانچ درہم اس کو دے دیا اور مشکیزہ اس سے لے لیا پانی پی لیا اس کے بعد مشکیزہ اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس کا علاج کرنے کا بھی ارادہ کر لیا علاج کیسے کیا ستو نکالا اپنے پاس سے علاج کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ستائیں گے اپنے پاس ستو تھا جو بھنا ہوا تھا گھی میں تلا ہوا وہ نکالا اور کہا اس سے کہ آجاؤ بھائی ستو کھالو تو حضرت جو ہیں وہ کھانے بیٹھ گئے وہ صاحب حالانکہ ابھی کمینہ پن دکھایا تھا پانی قیمتاً دیا تھا لیکن امام صاحب نے جب کہا ستو کھالو تو شریک ہو گیا اب تلی ہوئی چیز کھانے کے فوراں بعد پیاس لگتی ہے یہی مقصد تھا امام صاحب کا کہ اس کو احساس ہو کھانے کے بعد کہنے لگا کہ پانی چاہیے امام صاحب نے فرمایا قیمتاً ملے گا اس نے کہا کتنا ملے گا کہنے لگے ایک پیالہ پانی پانچ درم کا ملے گا لیا اسے وہ پانچ درم واپس ہوئے جی لیا اسے مجبوری تھی پیاس لگ رہی تھی پانچ درم میں ایک پیالہ پانی خریدا اور پیا سبق مل گیا نصیحت ہو گئی یقیناً اس کے بعد امام صاحب نے کوئی اس کو پریشان توڑی کیا ہوگا لیکن اصل مقصد تھا نصیحت کرنا اس کو اس کے عمل کی خرابی کا احساس دلانا تو میں پتہ نہیں کیا کہا رہا تھا کہ ہاں حدیث میں آیا کہ اگر تمہارے پاس ضرورت سے زائد پانی ہے فضل الماء تو تم دوسروں کو دو اگر کوئی آدمی اپنا زائد پانی روکے گا دوسروں کو نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے تو نے فضل الماء پانی کا جو زائد حصہ تھا وہ روکا میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں تو نے میرے بندے سے روکا میں تجھ سے روکتا ہوں ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے مثلا تجارت کرتا ہے اور کوئی آدمی اس سے ادھار سامان لے جاتا ہے ادھار سامان لے جانے والا اگر مالدار ہے اور وہ محلت چاہتا ہے تو محلت دے دے اور اگر غریب ہے اور وہ محلت چاہے محلت بھی دے دے اور بعد میں ادا نہ کر سکے تو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے کہ تُو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا میں بھی تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا میں بھی تجھے معاف کروں گا اور اگر کسی آدمی کا یہ عمل ہو کہ اس کو تکلیف پہنچی کسی دوسرے سے اور اس تکلیف کے بعد اس نے معافی مانگی اس نے معاف کر دیا محصلوں کا مزاج ہوتا ہے نہ معاف نہیں کرتے یہ ایک عام بات ہے اور یہ مزاج ہوتا ہے دیندار بھی ہیں پھر بھی یہ مزاج ہوتا ہے معاف نہیں کریں گے کی نہ آجاتا ہے دل کے اندر یہ بڑی خراب صفت ہے مزاج بنا لیں معاف کرنے کا جس آدمی کا یہ مزاج ہوگا کہ اس نے کسی اللہ کے بندے سے تکلیف پہنچی اور اس کو معاف کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تُو نے اس کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا تھا تُو بھی میرا بندہ ہے میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں تو کس کو اللہ کی معافی نہیں چاہیے بھائی تو اس لیے کوشش کی جائے کہ مزاج میں بڑائی نہ ہو تاکہ ہم سے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن جی چاہتا ہے کہ ہر بار کوئی ایسی بات ہو جو یاد بھی رہ سکے میں نے جو ارز کیا اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ ہم غفلت کو دور کریں احساس پیدا کریں اپنے عیبوں کا یہ بات مان لیں کہ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں میں بھی اقرار کر لوں آپ بھی کر لیں تب ہی اصلاح ہوگی اگر یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں ہمارا کام تو صحیح ہے ہم تو بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں سب کے ساتھ ہم تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں پھر اصلاح نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اپنے حالات پر غور کرتے رہیں اپنی کمیوں کو دیکھتے رہیں جتنا زیادہ اپنی کمی کو دیکھیں گے اتنا ترقی کریں گے تو ایک تو یہ کام کرنا ہے اور خاص بات یہ عرض کی میں نے کہ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی اصلاح کو روکتا ہے تکبر کرنے والا کسی کو اپنا دل سے بڑا نہیں مانتا جب دل سے بڑا نہیں مانتا تو اصلاح کہاں سے ہوگی کم سے کم ایک آدمی کو تو دل سے بڑا ماننا ہی پڑے گا جس سے علاج کرانا ہے لیکن تکبر والا دل سے کسی کو بھی نہیں بڑا مانتا لہٰذا یہی فرق ہے یہی فرق ہے بہت سے بزرگوں سے لوگ متعلق ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے کچھ کی نہیں بدلتی اس میں اس کا دخل ہوتا ہے بنیادی بات ہے بڑائی کا دخل ہوتا ہے بڑائی کا دخل ہوتا ہے اپنے بارے میں خوش فہمی کا دخل ہوتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا خامی ہے اصلاح کی فکر نہیں ہوتی تو اس بڑائی کو اپنے دنوں سے نکال پھینکیں جتنا زیادہ بڑائی سے اور تکبر سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا اتنے ہی قربہ میں آسل ہو جائے گا اللہ کی نظر میں اتنے ہی اچھے بندے ہم بن جائیں گے میرے خیال ہے آج ہی گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگی سورج نکلے ہوئے بات اصل تو باتیں نہیں ہیں اصل تقریریں اور بیانات نہیں ہیں اصل یہ کہ محنت کی جائے اور کوشش کرے ہر آدمی اس وقت ایک وعدہ میں لینا چاہتا ہوں جو بھی لوگ بیعت کا تعلق رکھتے ہیں مجھ سے یا کسی بھی بزرگ سے کہہ لیجئے کسی بھی سلسلے سے ان سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ ارادہ کرنے پکا کہ انشاءاللہ معمولات کی پابندی کریں گے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یوں کہا ہے کہ صاحب ہماری دواب پابندی سکھائیں گے تو بتاؤ اس میں کیا غلط بات ہے یہ تو ہونے ہی چاہیے اگر دواب پابندی سے نہیں کھائی جائے گی تو پھر فائدہ کیسے ہوگا سو فیصد پکی بات ہے لکھی پڑی بات ہے کہ جو لوگ معمولات کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی یقینا سو فیصد بدلتی ہے ظاہر ہے اس طرح کی بات آدمی کو کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے نا کہ اگر صحیح نہ ثابت ہوئی تو آکے کوئی پکڑے گا کہ تم نے کہا تھا اور ہوا نہیں ایسا تو ہم پورے اتمنان سے کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لینا آکے اگر ایمانداری سے پابندی کی ہے پھر نہیں بدلے تو آکے ہمارا دامن پکڑ لینا کہ بھئی ایسا نہیں ہوا ہمیں امید ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بدل نہیں بدلنا ہے زندگی کو سب کچھ بدل جاتا ہے آدمی بدل جاتا ہے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ آدمی کچھ اور بن گیا اور حضرات علماء سے تو خاص طور سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کی تو جتنی بھی خدمات ہیں خدمات کا لحظ بولتے بھی تکلوہ ہوتا ہے خدمت ہم کیا کر رہے ہیں جو بھی کمارے کام ہیں ان میں تو رنگ ہی آتا ہے اصلاح کے بعد ہمارے بیان میں ہمارے خطبے میں ہمارے نماز میں ہمارے واز میں ہماری تدریس میں ہماری تقریر میں ہماری نصیحٹ میں ہر چیز میں تو اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے تو چارہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو فکر کرے ہر آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عیبوں کی کا ادراک اور احساس اتا فرما دے اور پھر ان کی اصلاح کی فکر اور توفیق اتا فرما دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک کام بھول جاتے ہیں ہم اکثر کبھی کرتے ہیں اکثر نہیں ہو رہا ہے مراقبہ ساتھ میں یہ اگلی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ رات کے وقت میں کچھ دیر تک بیٹھیں بعض دفعہ ہم نے کیا بھی بعض مجلسوں میں ہمارے احباب کو نید آرے لگتی ہے تو کوئی عرض نہیں لیکن یہ کہ کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر ہونا چاہیے اس سے آسانی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں سے ہو نہیں پاتا تو اس وقت دو چار منٹ دیر ہو گئی ہے اس لئے ٹائم نہیں رہا لیکن پھر بھی دو تین منٹ کے لیے ہی صحیح اس وقت ساتھ میں بیٹھ کے مراقبے کی نیت کر لیں اور وہی سوچیں کہ دیجمعین یا رب لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہ کو عظیم سلطانک ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اور جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہے اے اللہ اور زیادہ اس کو مضبوط کر دیجئے اور پھر ہماری اے اللہ برائیوں کو اور عیبوں کو دور کر دیجئے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ رات سے اب تک ہم نے جو دعائیں کی ہیں اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ ہم تو سراپہ حاجت ہیں دن رات بھی مانگتے رہیں تو ہماری حاجتیں ختم نہیں ہوتیں اے اللہ کیا کریں آپ کا کرم ہے کہ آپ بے مانگے دیتے ہیں اے اللہ اب بھی ہمارا مانگنا کوئی مانگنا نہیں ہے اے اللہ کیا حیثیت ہے ہمارے مانگنے کی آپ کا عطا فرمانا ہے اصل ہے مانگنے کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ملتی ہے اے اللہ یہ دعا مانگنا یہ بھی آپ کا کرم ہے یہ بھی آپ کی توفیق ہے اے اللہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو دعائیں کی ہیں اپنے لیے اپنے عیال کے لیے امت کے افراد کے لیے ساری امت کے لیے اے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ اے اللہ حالات عجیب ہیں اور ہم اس میں خوف کا اور مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں اے اللہ ہر مسلمان کے دل سے خوف اور مایوسی دور کر دیجئے اے اللہ یہ زمین تو آپ کی ہے اور ہم آپ کے بندے ہیں اے اللہ اس زمین پہ ہمیں عزت اتا فرما دیجئے استحکام اتا فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ مزدلی اور مایوسی اور خوف سے نجات دے دیجئے اے اللہ بے عزت ہونے سے بچا لیجئے اے اللہ اے اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کی جوان بوڑے کی لڑکی لڑکے کی جان و مال عزت عبرو کی اے اللہ حوصلے کی ہمت کی ایمان و عمل کی گھر بار کی آل اولاد کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اے اللہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ سے مانگے ہیں اور کسے اے اللہ دنیا تو بعض دفعہ ہمیں اسی لئے دھتکارتی ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے یہ آپ پر اے اللہ آپ کی رحمت مانگنے کے لئے کہہ رہے ہیں دنیا دنیا کی نظر میں بہت سی مرتبہ ہمارا جرم یہی تو ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ اللہ ہمیں کامل ایمان بھی دے دیجئے اور اس پر استقامت بھی دے دیجئے اور اللہ ہماری سن لیجئے ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے بے شک ہم مجرم ہیں لیکن اللہ مجرم جب معافی مانگنے کے لئے آتا ہے تو اس کو معافی مل جاتی ہے ہمیں اپنے جرم کا اقرار ہے ہم اعتراف کرتے ہیں ہم معافی کے لائق نہیں ہیں مگر اللہ یہ بھی سچائی ہے بڑی سچائی ہے کہ آپ معاف کرنے کے لائق ضرور ہیں معاف کرنا آپ کے شایعہ نشان ضرور ہے آپ تو بڑے سی بڑے جرم کو معاف کر سکتے ہیں اللہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے ہماری پوری قوم کو امت کو معاف کر دیجئے ہمارے گھر والوں کے گناہ بھی معاف کر دیجئے رشتداروں کے گناہ بھی معاف کر دیجئے متعلقین کے گناہ بھی معاف کر دیجئے اللہ اللہ یہ مجمع جو جمع ہوا اللہ اس گناہگار بندے کے ساتھ اللہ ایک درخواست ہے ان میں سے کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ ہاں دنیا کی کوئی چیز ملے گی اور یہ دور دور سے سفر کر گیا ہے آرام و راحت قربان کیا ہے اللہ بے شک ہمارا کوئی عمل کسی لائق نہیں ہے لیکن اللہ کیا کریں ہم سے جیسا کیسا ہوتا ہے ہم نے کیا ہے ہم جمع ہوئے یہاں پر اللہ دنیا کی کوئی چیز تلاش کرنے کے لئے جمع نہیں ہوئے اللہ آپ کی تلاش میں آئے آپ کی رضا کی تلاش میں آئے اپنی اصلاح کی فکر لے کر آئے اللہ بس یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے اللہ اللہ دعائیں کرنے کے لئے آئے دعائیں قبول کر لیجئے اللہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہم اور ہمارے گھر والے اور یہ ساری امت اسی کلمے پہ جینا اور اسی کلمے پہ مرنا چاہتی ہے اللہ یہ دولتیں عطا فرما دیجئے ایمان پر اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما دیجئے اور اللہ ہماری دعائیں سن لیجئے امت جو دعائیں کر رہی ہے وہ سن لیجئے اللہ اللہ سوال یہ ہے کہ دینے والے تو آپ ہیں ہم آپ کو مانتے ہیں آپ ہی سے مانتے ہیں تو ہم جائیں کہاں مانگنے کے لئے اللہ اللہ ہمارے پاس مانگنے کے لئے اور کوئی در نہیں ہے ہم تو اس اندھے فقیر جیسے بھی نہیں ہیں جو کسی دروازے پہ جا کے مانگتا ہے اور دروازے پہ نہ ملے تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے امانہ ملے تو تیسرا ہوتا ہے اس کے سامنے دس بیس پچاس دروازے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو اس کو ملی جائے گا اس کو یہ یقین ہوتا ہے اللہ ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ مانگنے کے لئے ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اللہ آپ کے در سے نہیں ملے گا تو ہم مارے جائیں گے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے اپنے در سے اللہ محروم نہ فرمائیے عطا فرما ہی دیجئے اللہ رحمت فرما ہی دیجئے اللہ اللہ اب استحقاق نہیں ہے بغیر استحقاق کے دے دیجئے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دعا مانگ کر بتایا ہے کہ آپ نے خود مقرر کر لیا کہ مانگنے والے کا میرے اوپے حق ہوتا ہے اللہ ہم تو مانگنے والے ہیں ہم تو آپ کے در کے سائل ہیں آپ کے در کے بھکاری ہیں اللہ اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ اے اللہ اس سرزمین پہ استحکام عطا فرما دیجئے ہمارے ملک میں ابن و امان قائم فرما دیجئے اے اللہ ایمان و عمل کی عزت و عبرو کی جان و مال کی گھر بار کی آل اولاد کی حفاظت فرمائیے اللہ اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی نیک تمنایں پوری فرما دیجئے اللہ اللہ ہم سب کو اپنا چھپ بندہ بنا لیجئے اللہ ہمارے باطنی عیب دور کر دیجئے اللہ ظاہری عیب دور کر دیجئے اللہ اللہ اس پورے مجمع میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس گناہگار سمیت سب کے آنے کو قبول کر لیجئے اللہ اور اس قبولیت کے آثار دکھا دیجئے اللہ ہمارے لئے بھی اور اس علاقے کے لئے بھی مفید بنا دیجئے اللہ اور ہمارے جن بھائیوں نے اس کام کے لئے محنتیں کی ہیں خرچیں کی ہیں وقت لگائے ہیں کوششیں کی ہیں اللہ ہماری طرف سے ان کو اپنے شائع نشان جزائے خیر عطا فرما دیجئے اللہ اور ان کے کاموں میں بھی برکتیں عطا فرما دیجئے اللہ اور اس کے بدلے میں ان سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے جو مانگا ہے اب تک یا آئندہ جو مانگے اللہ عطا فرما دیجئے ہر خیر دے دیجئے ہر شر سے بچا لیجئے من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا كل شئی قدیل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین